اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے آئی بروز بنانے کی مسئلے پر کہ کیا آئی بروز بنانا انہیں تراشنا ڈیفرنٹ قسم کے شیف دینا انہیں باریک کرنا یہ سب اسلام میں جائز ہے تو دیکھئے اسلام میں آئی بروز بنانا بلکل جائز نہیں ہے بلکہ اسے ایک لانتی عمل کہا گیا ہے اور اللہ نے بھویں بنانے والوں پر خود لانت کی ہے میں سب سے پہلے آپ کو لفظ لانت کے معنی بتا دیتی ہوں کہ لفظ لانت کے معنی ہے اللہ اسے مکمل طور پر خیر سے یا رحمت سے محروم کر دی دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوندنے والیوں پر اور گوندوانے والیوں پر یعنی ٹیٹوز بنانے والیوں پر اور چہرے کے بار اکھارنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے داتوں کے درمیان کشادگی یعنی تھوڑا گیپ کرنے والیوں پر لانت بھیجی ہے یعنی جو لوگ اللہ کی تخلیق یعنی کرییشن میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں ان سب پر اللہ نے لانت بھیجی ہے اللہ اکبر دیکھیں اللہ نے جو ساخت سٹرکچر ہماری بنائی ہے ہمیں حق نہیں کہ ہم اسے بگاڑے یا چہرے پر پرمننٹ قسم کا کوئی چینج کریں مثلا پلاسٹک سرجری یا بوٹوکس وغیرہ یہ کتنی کلیر حدیث ہے ہمارے سامنے کے آئی بروز یعنی بھویں بنانا یہ ایک لانتی عمل ہے جو عورت آئی بروز بنائے اور وہ عورت جو دوسروں کی آئی بروز بنائے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اب رہا ہزبینڈ کا سوال کہ ہزبینڈ کے ڈیمائنڈ پر آئی بروز بنا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھئے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی یعنی جس عمل کو اللہ نے منع فرما دیا اس عمل کو آپ کسی انسان کے کہنے پر یا ڈیمائنڈ پر نہیں کر سکتے ورنہ آپ کا یہ عمل آپ کی باقی تمام چیزوں پر پانی پھیڑ دے گا ہو سکتا ہے آپ تحجد گزار ہو بہت عبادت گزار ہو بہت دوسری طرف آپ ایک لانت والا عمل کر رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو کتنا عجیب معاملہ ہے ہاں اگر آپ کے آئی بروز درمیان سے جڑی ہوئی ہے اور مرد کی مشابہت لگ رہی ہے تو آپ انہیں درمیان سے الگ کر سکتی ہیں کیونکہ عورتوں کو مردانہ مشابہت اختیار کرنا ویسے بھی اسلام میں بنا ہے اس لئے آئی بروز کو درمیان سے الگ کرنا یہ ایک جائز عمل ہے آئی بروز کو الگ کرنا فطرت پر لانا ہے یہ کوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہے اس لئے آپ درمیان سے جڑی آئی بروز کو الگ کر سکتی ہیں رہا آئی بروز بنانے کا سوال تو دیکھئے یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے میری بہنوں ایک چھوٹے سے عمل سے اپنے اللہ کو ناراض مت کرئے کیونکہ لانت کوئی انسان نہیں بلکہ رب العالمین کر رہا ہے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی اول مت کرئے جس پر اللہ خود آپ پر لانت کرے آپ جیسے ہیں بہت خوبصورت ہیں You are beautiful Because Allah created you اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین